لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت سلامہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن معدان رحمت اللہ علیہ المنان اس ذکر کو ہر روز چالیز ہزار مرتبہ پڑھتے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ سے میں نے ایک درس میں یا حنان یا منان کا ذکر کرنے والے جہنمی کا ذکر کیا تھا کہ جسے اس ذکر کی وجہ سے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا وہ ایمان والا ہوگا پر گناہ بہت زیادہ ہوں گے اس کے اس لئے جہنم میں اپنا وقت گزار رہا ہوگا لیکن اس ذکر کی بدولت پھر وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا تو اب یہ جو ذکر ہے نا المنان کا یا منان یہ ہر روز چالیز ہزار مرتبہ حضرت خالد بن معدان پڑھتے تھے اور اس کے علاوہ پھر قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے تھے دیکھیں نا میرا بھائی یہ جو بزرگان دین ہے بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں وضائف ذکر وغیرہ دیکھیں سب سے بڑا جو لازمی ذکر ہے نا آپ کے لئے وہ ہے نماز کی پابندی بہت سارے لوگ جو ہے وہ ذکر اذکار کے بارے میں تو پوچھتے ہیں پر نماز کی پابندی نہیں کرتے نماز کی پابندی بہت ضروری ہے پانچ وقت کی نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں اور ان کے ساتھ پھر یہ ذکر اذکار جو ہے تقویت ایمان کا سبب بنتے ہیں اور درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں نمازوں کا یہ بدل نہیں نماز چھوڑ کے یہ ذکر کرنا یہ بہت عجیب سی بات ہے بارال تو حضرت خالد بن معدان ہر روز چالیس ہزار مرتبہ تذبیر پڑھتے اس کے علاوہ تلاوت قرآن مجید بھی کرتے تو وسال کے بعد جب انہیں غسل کے لئے تخت پر رکھا گیا تو انہوں نے اپنی انگلی کو اس طرح ہلانا شروع کر دیا گویا تذبیر پڑھ رہے ہو اس روایت کو حلیت الاولیاء میں خالد بن معدان کے زمن میں روایت کیا گیا ہے رقم سکس تاؤزن نائن ہنڈرڈن ففٹی سکس اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے حضرت ابو عبداللہ بن جلال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی وفات پا گئے تو ہم نے انہیں غسل دینے کے لئے تخت پر رکھا جب ان کا چہرہ کھولا تو وہ مسکرہ رہے تھے یہ دیکھ کر لوگوں کو شک ہوا کہ شاید وہ زندہ ہیں چنانچہ کچھ لوگ طبیب کو بلانے جلے گئے اور ہم نے ان کا چہرہ ڈھاپ دیا طبیب نے آ کر نبز دیکھی تو کہا کہ حضرت تو وفات پا چکے ہیں ہم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو طبیب نے بھی دیکھ لیا کہ وہ مسکرہ رہے ہیں وہ حیران ہو کر کہنے لگا خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ زندہ ہے یا یہ مر چکے ہیں الغرض جب بھی کوئی غسل دینے کے لیے آگے آتا تو حیبت میں مبتلا ہو کر پیچھے ہٹ جاتا کہ بھائی یہ تو زندہ ہے زندے کو بھی کبھی غسل یوں دیا جاتا ہے بلا آخر عارف کامل حضرت فضل بن حسین رحمت اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر غسل دیا پھر نماز جرازہ پڑھائی اور دفن کر دیا گیا کہ حضرت جانتے تھے کہ ان کی کیا کیفیت ہے یہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں بھائی یہ جانے پر بھی ان کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس عالم میں ہوتے ہیں اپنے رب سے ملنے کی خوشی ہوتی ہے انہیں اس کے ذکر سے ان کے دل معتر رہتے ہیں ان کی زبانیں معتر رہتی ہیں اور پھر ان کو جب ملائکہ لینے آتے ہیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ اس پر تو میں بڑا ذکر کر چکا ہوں آپ کو کہ مومنین کو کیسے ریسیب کرتے ہیں ملائکہ اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن جلال رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی کے ذواقع کو تاریخ ابن عساکر میں روایت کیا گیا ہے اور رقب ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں